کراچی میں کالیج آف فیزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے پچپنویں سالانہ کونوکیشن کا انکات ہوا جس میں رویل کالیج آف سرجن ایڈن برگ کے صدر ڈاکٹر روان پاکس نے خصوصی شرکت کی ریپورٹ کے ساتھ شفقت عزیز کراچی میں کالیج آف فیزیشن اینڈ سرجن آف پاکستان کا پچپنو سالانہ کنونشن ٹپ کے مختلف شعبہ ایف سی پی ایس اور این سی پی ایس کرنے والے پانس سو چھاسی سپیشلیس ڈاکٹر اور فیلو شفز کو ڈگریہ دی گئی اس موقع پہ سینیا نائف صدر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا ٹپ کا شعبہ ایک قابل عزت شعبہ ہے اگر اس ملک میں ڈاکٹر کو عزت ملے گی تو وہ کسی دوسرے ملک کبھی نہیں جائے گا ان لوگوں میں ایک جذبہ خدمت ہے اور اگر ان کی ریسپیکٹ اور ایک گوڈ لیولی ہورڈن کو یہاں پہ مل جائے تو لوگ یہاں ٹھہرنا پسند کریں گے تقریب میں عالی کرگردگی پر تلائی طمقے حاصل کرنے والے فیلوز کافی خوش دکھائی دئیے اور ملک میں رہ کر کام کرنے کو ترجیح دینے کا عظم کیا بہت تیچرز سب کی سپورٹ سب کی فرینڈز کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے سب کی سپورٹ تھی تو میں نے عجیف کیا یہ ٹاکٹ ہو میں اپنے پیرنس کو فیملی کو اپنے ٹیچرز کو سپوروائزرز کو اپنے فرینڈز کو بہت بہت تھانگیو کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کی ہی وجہ سے مجھے جو ہے یہ آج یہ آنر ملا ہے کانوکیشن کے مہمان خصوصی روائل کالیج آف سرجن ایڈن برک نے امید ظاہر کی کہ ڈگریہ لینے والے ڈاکٹر اس مقدس پیشے کو انسانیت کے لئے وقف کریں گے کیمرمن ریاض کے ساتھ شبقت عزیز بیو نیوز کراچی